موسیقی اسلام علیکم ابران شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے مجھے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں لندن سے خبریں یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی حالت تحال تشویشناک ہے اور ڈاکٹرز نے ان کے خون کے نمونے حاصل کر لی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے حسابزادے حسین نواز کے مطابق ان کے جو خون کے نمونے حاصل کیے گئے ہیں اس کی رپورٹ آنے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں اس حوالے سے گزشتہ روز جو ہماری وفاتی قابینہ ہے اس میں کچھ ارکان نے تحفظات کا اظہار کیا کہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ان کے نمونے جو بلڈ ٹیسٹ ہیں یا ان کی جو ٹیسٹ رپورٹس ہیں ابھی تک نہیں آئیتا کہ واضح ہو سکے کہ وہ کب پاکستان واپس آ رہے ہیں اس حوالے سے میں یہ ارز کرتا چلوں کہ کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے اور یہ خیال ہے بلکہ حسین نواز نے بھی اس بات کا اس اشارہ دیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جیل میں میاں نواز شریف صاحب کے جو پلڈ ٹیسٹ تھے ان کا کاؤنٹ بہتر ہزار تھا جبکہ وہ نیب کی کسٹڈی میں وہ سولہ ہزار تک گر گئے یعنی چند دنوں کے اندر اندر پلڈ ٹیسٹ کا اس قدر یا اس جلدی سے گرنا یہ بڑی حیرانی کی بات ہے اس حوالے سے کچھ لوگوں نے آغاز میں اگر آپ کو یاد ہو تو مسلم لیگ کے رہنماؤں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نیب کی کسٹڈی میں میاں نواز شریف صاحب کو کوئی ایسی چیز دے دی گئی ہو جس سے ان کے پلیٹ لٹس کام ہو اس کا تو میں قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یا واقعی ان کو کوئی سلو پائزننگ کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے تو جب لندن کے ڈاکٹرز یا وہاں کی مستند جو لیبارٹریز ہیں وہاں سے رپورٹ آئے گی وجہ ہے کہ پلیٹ لٹس اتنی جلدی سے اس حد تک ڈراک ہو گئے ایک بات جو میں یہ واضح کرتا چلوں کہ وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جیل کے اندر جو کھانا دیا جا رہا تھا وہ شروع میں تو ان کی گھر سے کھانا آتا تھا جو ان کو کھلایا جاتا تھا بعد میں سننے میں جایا ہے کہ جیل مہنول کے مطابق ان کو کھانا فرام کیا جا رہا تھا لیکن جب نیب کی کسٹڈی میں وہ گئے تو اس وقت نہ صرف ان کو گھر سے کھانا لانے کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ ان کے خاندانی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو وہ مطلوبہ عدویات بھی فرام نہیں کی گئیں یا نہیں دی گئیں جن کی انہیں ہما وقت ضرورت تھی بارال جو بھی ہو چند دنوں کی بات ہے یہ پھل کر سامنے آ جائے گا کہ میاں نواز شریف کی صحت کے ساتھ جان بوجھ کر کھیلا گیا یا ان کو واقعی کوئی ایسا عرضہ لاحق ہے جس کی وجہ سے ان کے پلیپلٹس ایک دم کم ہوئے اسی کے ساتھ سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ پتایا جاتا ہے کہ وہ بھی شدید علیل ہیں اور ہاسپیٹلائزد ہیں یہی وجہ ہے کہ اپنی اولاد خاص طور پر اپنی سردادیوں کے اسرار پر انہوں نے طبی بنیادوں پر زمانت کے لیے اپلائے کیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ ان کو طبی بنیادوں پر زمانت ملتی ہے کہ نہیں ملتی البتہ بلاول پٹو زرداری سمیت پیپلز پارٹی کے جتنے رینماع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری اپنا علاج اپنے ذاتی موالجین سے کروانا چاہتے ہیں جو کہ کراچی میں ہیں البتہ وہ ملک سے باہر بلکل نہیں جانا چاہتے لیکن دونوں جو لیڈران حضرات ہیں یعنی مسلم لیگ نماز کے سردورہ اور ٹیپلز پارٹی کے کوچئر مین آصف علی زرداری اب نماز شریف تین مرتبہ اس ملکے وزیراعظم رہے چکے ہیں آصف علی زرداری صدر رہ چکے ہیں ان کے ساتھ جیل میں یا دیک کی حراست میں جو سلوک ہوا ہے وہ یقینی طور پر قابل مضامت ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے تو جیل میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کا کیا تصور ہے ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق سابق وزیراعظم کو یہ سابق صدر ہو ان کو آئین کے تحت کچھ مراعات حاصل ہوتی ہیں اور یہ ان کا حق ہے اب اس بات پہ تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ علاج تمام پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے لیکن کچھ ایسے حقوق ہیں کچھ ایسی مراعات ہیں کچھ ایسے پریولیجز ہیں جو کہ سابق حکمرانوں کو آئین موئیہ کرتا ہے جس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے لیکن کیا وجہ ہے کہ دونوں رہنما جب جیل میں گئے تو اچانک شدید قلیل ہو گئے میں دونوں کی علالت کے اوپر قطعی طور پر کسی خدشے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے پیچھے کیا بات ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ لوگ پاکستان میں ایسا چاہتے ہیں کہ ان دونوں حضرات یعنی نواز شریف اور آصف علی زرداری کو پاکستان کے سیاسی منظر سے تو نہیں اٹھایا جا سکتا البتہ اگر وہ قلیل ہو جاتے ہیں شدید قلیل ہو جاتے ہیں تو ان کو بغرض علاج مل سے باہر بیج کر سیاست میں ان کا کردار جو ہے وہ اس کو رائراز کیا کردار ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں اپنا مند مانا کھیل کھیلا جا سکتا ہے اس چیز کا فیصلہ تو وقت کرے گا لیکن اگر خدا نخواستہ جس طرح خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کسی بھی طرح دانستہ طور پر بیمار کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کے علاج میں پاکستان میں نیب کی کسپریبی میں اگر کوئی کوتاہی دانستہ طور پر برتی گئی تو نہ تو تاریخ ہمیں معاف کرے گی اور ہمیں تو نہیں لیکن کم از کم ان لوگوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی جو اس گھنانے جرم کا مرتقب ہوئے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا وافظ